میرے پیارے بہن بھائی یومی دروس کیسی ہو آپ جب بات کرنے والے ایسکلو ڈس پیٹی ٹیبلیٹ کے بعد میں اس ٹیبلیٹ کی کیا فائدہ کے نقصان اشتماع پریجنگا جانے والے ہو شلی دوستو بڈی شٹارٹ کرتے ہیں دوستو بوڈی میں درد ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو جوڑوں میں درد ہونا اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے اور اس چیز کے احساسات دوستو ارثریٹیسم ہونا اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا پھر دوستو جوڑوں میں سوجن ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو دانتوں میں درد ہونا اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا پھر دوستو سرجری کے بعد سوجن درد ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو سر درد ہونا اس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو کان میں درد ہونا کمر میں درد ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو سریر میں چوٹ لگنے کے قارن درد یا سوجن ہونا اس میں بھی یہ کافی کارگار ہے اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی صلحہ دے سکتا ہے میری پیارے بہنوں بھائیو آپ کو دو بات ویسے شروع سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانیے کسی بھی طرح کے کا انیہ شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیہ میڈیشین یا کسی بھی انیہ پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لیے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھے دوستو اگر آپ ماشیل پڑھنے ہیں تو شینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ شرک کریں شیطاؤنی اس ویڈیو میں دی ہوئی جانکاری انٹرنیٹ سے لی گئی ہے ہم اس ویڈیو میں کسی بھی دوائی کا پرچان نہیں کرتے کسی بھی دوائی کا اپیوگ کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈوکٹر سے پوچھیں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی دوائی کا اپیوگ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے تو اس میں ہماری کوئی جمعیداری نہیں ہوگی